نوہزار کروڑ کے کردار ویجے مالیہ بھارت چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اور ان کے لنڈن میں ہونے کے خبریں آ رہی ہیں اب آپ کا چینل ای بی پی نیوز لندن میں مالیہ کے اس گھر کی تصویریں آپ کو دکھانے جا رہا ہے جہاں مالیہ کے ہونے کی بات کہی جا رہی ہے لندن سے ای بی پی نیوز سمدھ آتا پونم جوشی کی یہ ایکسکروزف رپورٹ دیکھئے یہ خبر تو پختہ ہو چکی ہے کہ نوہزار کروڑ کے کردار ویجے مالیہ دیش چھوڑ کر لنڈن بھاگ چکے ہیں لیکن لنڈن میں کہاں ہے مالیہ یہ کسی کو خبر نہیں آج ای بی پی نیوز آپ کو لنڈن کے پاس مالیہ کے شاندار گھر کی تصویریں دکھا رہا ہے مالیہ اس گھر میں رہ رہے ہیں یا نہیں یہ ابھی ساف نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایک دن پہلے وہ اس گھر میں موجود تھے بڑی بات یہ ہے قریب تیس اکڑ میں پھیلے اور ساٹھ سے اسی کروڑ کے قیمت کے اس بنگلے کے مالک ویجے مالیہ ہی بتائے جا رہے ہیں اپنی لارجر دن لائف لائف سٹائل بکنی کیلنڈر اور رنگین مزاز کے لیے پہچانے جانے والے فجے مالیہ نے اپنے گھر کا نام بھی بہت چھن کر لیڈی ووک رکھا ہے ہم آ چکے ہیں لنڈن سے لگ بھگ پینتالیس منٹ دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں جس کا نام ہے ٹو ون کہنے کو یہ گاؤں ضرور ہوگا لیکن یہاں رہنے والے کوئی عام لوگ نہیں ہے دنیا کے جانے مانے رہیس لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کے کنٹری ہومز یہاں پر ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ویجے مالیہ کا جو گھر جو بتایا جا رہا ہے لگ بھگ تیس ایکڑ کے ایریا میں فیلا ہوا ہے حالانکہ بنگلے میں تینات سرکشا گارڈ سے جب ای بی پی نیوز نے مالیہ کے اس بنگلے کے مالک ہونے اور ان کی یہاں موجودگی کو لے کر سوال کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اُلٹے وہ بار بار یہاں سے جانے کے لئے کہتا رہا سینٹرل لنڈن سے اتر دشا کی طرف قریب 45 منٹ کی دوری پر یہ آلیشان بنگلہ ویجے مالیہ نے آخر کب خریدا کس سے خریدا اے بی پی نیوز نے ان سوالوں کے جواب تلاشنے کی بھی کوشش کی لینڈ ریجسٹری کے حساب سے یہ پروپٹی 2008 میں بیچی گئی تھی اس سے پہلے اس پروپٹی کے مالک فارمولا ون کے درائیور لویس ہاملٹن اور ان کا پریوار تھا کافی بڑی پروپٹی ہے تیس ایکڑ میں فیلی ہوئی جگہ جگہ پر سیکیورٹی کیامراز لگے ہوئے ہیں کافی اچھے سے مینٹین کیا گیا ہے اس پروپٹی کو اور اس کے شروعات میں ہی جس گیٹ کھلتے ہی یہاں پر دو چار بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں جو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر رہنے والے ورکرز کے لیے شاید بنائی گئی ہیں کیونکہ کچھ ورکرز کی یہاں پر ورک وییکلز نظر آ رہے ہیں اور کچھ دیر پہلے یہاں کچھ سیکیورٹی گارڈز بھی کھڑے ہوئے تھے اور کچھ گارڈنرز کام کر رہے تھے بہتی بڑے علاقے میں یہ پروپٹی فیلی ہوئی ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ ویجے مالیا 2008 سے اس پروپٹی کے مالک ہے ویجے مالیا کے لنڈن کے اس بنگلے میں چھپے ہونے کا شک ہے اور ادھر دیش میں ان پر راجنیتی کا پارا گرم ہے راجنے سبھا میں مالیا کے بھاگنے کا مدہ اٹھ چکا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ دو مارچ سے ویجے مالیا برٹن میں ستھت اپنے اس گھر میں رہ رہے ہیں راجنے سبھا میں بھی یہ مدہ اٹھا تھا کہ ویجے مالیا جن پر نو ہزار کروڑ سے زیادہ کا رین ہے ان پر سی بی آئی نے لک آؤٹ کا نوٹس جاری کیا تھا اور اس کے باوجود وہ آرام سے اپنا دیش چھوڑ کر ویدیش کے لیے نکل گئے اب ان کو واپس لا پانا یا پھر اس رین کو ان سے وصول کر پانا بھارت سرکار کے لیے کتنا آسان ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور اب خبر یہ ہے کہ ویجے مالیا کے لیے لک آؤٹ نوٹس کو بدلا گیا پہلے ہراست میں لینے کا لک آؤٹ نوٹس اور پھر اسے بتانے کا لک آؤٹ نوٹس کر دیا گیا بڑی بات تو یہ ہے بڑا سوال تو یہ ہے کہ آخر سی بی آئی ویجے مالیا پر اتنی مہربان کیوں تھی